بگ باؤس سیونٹین کا خطاب جیتنے والے مناور فاروقی کے فینس کا جماوڑا تو ڈونگری پہنچتے ہی لگ گیا ایک بڑا کراؤڈ مناور فاروقی کے ویلکم کرنے وہاں پر پہنچا تھا مناور فاروقی کی گاڑی کو چاروں طرف سے فینس نے گھیر رکھا تھا آپ کو بتا دیں کہ باوجود اس کے مناور فاروقی کا یہ درشت جگہ سامنے آیا تو بھارت کی میڈیا نے مناور فاروقی کو نیچہ دکھانے کی کوشش کی اور یہ بھی کہا کہ یہ وہی انسان ہے مناور فاروقی اس ایریا میں رہتے ہیں جہاں سے انڈرورڈ ڈون داؤد ابراہیم اور ان کی گینگ کے کچھ ویکتی رہا کرتے تھے لیکن ان سب کے بیچ آپ کی جانکاری کے لیے یہ بھی بتا دیں کہ کہا تو یہ بھی جا رہا ہے کہ مناور فاروقی کے جیتنے پر لورنس کے جیتنے پر داؤد ابراہیم نے بھی اپنا بڑا بیان جاری کیا ہے دراصل سوشل میڈیا پر چھوٹا شکیل نام سے ایک آئی ڈی کے ذریعے پوسٹ ڈالی گئی اور مناور فاروقی کو جیت کی بدھائی بھی دی گئی کہا تو یہ بھی جا رہا ہے کہ مناور فاروقی کو داؤد ابراہیم نے یہ شب کامنائے دی ہیں کیونکہ انہوں نے بگ بوس کا خطاب جیتا ہے لیکن یہ بات پوری طرح سے سچ ہے کہ داؤد ابراہیم ممبئی کے ڈونگری علاقے سے ہی نکل کر اتنے بڑے گینگسٹر بنے اور مناور فاروقی بھی ڈونگری میں ہی رہتے ہیں یہ کافی زیادہ ممبئی کا پچھڑا علاقہ ہے لیکن مناور نے جس طرح سے ٹروفی کو جیتا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ علاقہ کچھ بھی مہت بن نہیں رکھتا اگر آپ کے پاس ٹیلنٹ ہے اپنے آپ میں جس طرح سے داؤد نے انہیں جیت کی بدھائی دی آپ سبیس پر کیا کہنا چاہیں گے نیچے کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا اور ایسی ہی خبروں کے لیے ہمارے یوٹیپ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں دنہواد